اب تقریر کے فراز کا انکام دینے جا رہے ہیں حجتر اسلام والمسلمین مجاہد ملت آل جناہ مولانا فصیح حیدر صاحب قبلہ ملتحق مدفع نگر مکم حال دیلی مولانا کے استقبال کے لئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا ایک تاریخ نعرہ دیجئے گا مولانا محصوب بہت لمبا سفر دیکھر کے ان جلوسیں ہمارے میں تشریف لائے ہیں نعرے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته صلون علی النبی یا ایوہ اللہ دین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اما بعد فقط فقال اللہ سبحانہو تبارکہ وتعالی فی القرآن الكریم وہوا اشتق السادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایت ہن نفس المطمئنہ ترجعی الہ رب کے رازیت مرضیہ فدخلیت عبادی ودخلی جنتی عزدارانے سیدو شہدہ برادرانی ایمانی اسلامی بزرگانے قوم و ملت اور وہ افراد جو جستجوے حق میں سرگردہ ہے جو نظرانے عقیدت شردہ شرداروں کی حیثیت سے ہماری اس پرغم صبح میں مجلس میں جلسے میں ہماری کے سلسلے میں آئے ہیں ہم ان سبھی کا ہر دکھ سواگت کرتے ہیں اور ہم ان کی لئے پراتھنا کرتے ہیں کہ جو کام چودہ سو ورشپور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا تھا وہی پہنچانا ہمیں آپ تک ہمارا مقصد تھا ویسے تو بھارت انتکال سمیسے آستہ کا پرتیک رہا ہے اور ویبھن اور بھن بھن طرح سے جو ہے یہ پہچانا گیا ہے لیکن آستہ میں جہاں اس نے دھرم کے ماملے میں دیکھا ہے پوری دنیا کے اندر جتنے دھرم ہندوستان کی دھرتی پہ جنو لیتے ہیں پورے سنسار میں کئی نہیں ہے اور جتنا پیم اور جتنی آستہ اور جتنا اچھا وہوار ہمارے پوروجو نے ہمیں سنسکار میں دیا ہے وہی پوری دنیا کی کسی حصے میں نہیں آتا ہے شاید امام حسین کی تاریخ کربلا کا یہ مکھیے کارن رہا ہو کہ امام حسین نے ہندوستان آنے کے لیے کہا ہے کسی نے پوچھا تھا امام حسین سے وہاں مسلمان تو نہیں رہتے کہا یہ میں جانتا ہوں مسلمان نہیں رہتے لیکن انسان رہتے ہیں تو بھارت یہ کیسی پویتری دھرتی ہے جہاں انسانیت نے جنم لیا ہے دیکھئے جو آپ کو سنانے آئے تو وہ سنا کے چلے گئے اور جو آپ کو سنانے والے اور ہیں وہ بھی باقی ہیں میرا تات پریہ اور میرا مقصد اور میرا حدق یہ ہے کہ وہ ان بھائیوں کو سناؤ جو صبح سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو اوٹ سمجھ لے اور اس کے اوپر ایک وہ ڈبا سمجھ لے کہیں ایسا نہ ہو وہ اس کو گھوڑا سمجھ لے اور اس پر ایک تصویر سمجھ لے ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ہماری آستہ ان چیزوں سے کیوں ہے اور اس کا کارن کیا ہے اور یاد رکھیے گا میں اپنی مادر بھاشا بھارت بھاشا اپنی مادری زبان میں سمجھا رہا ہوں اور جس کو بھارت میں رہ کر ہندی نہیں آتی اس سے میں بہت پیار سے نرم نویدن کروں گا کہ وہ بھارت چھوڑ دے جس کو اسلام میں رہ کے اہلی سمجھ میں نہیں آتا وہ اسلام چھوڑ دے اس لیے کہ کسی فارم پہ پتا کی زبان نہیں لکھی جاتی مادری زبان لکھی جاتی ہے اور اس دھردی کو اسی لیے ماں بھی کہا جاتا ہے لیکن میرے ایک اپنا سوال ہے اس ماں پر اتپن ہونے والے اے تتو اور گنڈے شاریری وہ ایسا جو بنا رہے ہیں کہ کسی طرح اس دیش کی اکھرتا اور ایکتا کو توڑ دیا جائے تو شاید ان کو بھلی بھاتی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پوروجو کی پرمپرہ ہے یہ ایک ایسا ہمارے پاس ایسا کھرا سونا ہے جو کسی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے نہ اسے سنی شیعہ سے توڑا جا سکتا نہ اسے ہندو مسلم سے توڑا جا سکتا نہ اسے راج پوچ چوہان سے توڑا جا سکتا نہ اسے جات جاتا اسے توڑا جا سکتا ہاں ہندوستان کے اوپر بہت سنگلیاں اٹھیں لیکن چکے اس دھرتی پر وہ سپوٹ پلتے ہیں جن کے لیے حسین جیسے بلیدان دینے والے کی ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے کہ وہ ازادار سلامت رہے جو میرے حسین پر گریہ کرتے ہیں آ گئے آپ اکتر ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی سے سمبودھت کروں بات پہنچ رہی ہے نا جن تک نہیں پہنچ رہی وہ اپنا پرمیٹ تیار کر لے اس لیے کہ ہندوستان چھوڑنا پڑے گا دیکھئے محبت میں نعرہ لگائیے گا در میں بالکل نہیں کیونکہ لبے کیا اسے زندہ بات اس واسطے بھارت پسند تھا زندہ بات چونکہ چونکہ ہمارے ابھی ایک نیتہ جی کا بھی چکر کیا ہے اور ہمارے شاشن پر شاشن میں جو لوگ ہیں ان کو بھی بتانا ضروری ہے کہ ہم کرتے کیا ہے ہمارے ایک بہت اچھے گھنیشت مطر ہوا کرتے تھے اب ان کا دھیانت ہو چکا ہے ہم ان کی آتما کی شانتی کے لیے صرف یہی کر سکتے ہیں کہ موندھارن کر لیتے ہیں تاکہ ان کی آتما کو پربو شانتی پردان کرے ہمارے پاس اس کی سبہ اور کچھ ہے بھی نہیں وہ میرے بہت اچھے گھنیشت مطر ہوا کرتے تھے تو ایک روز وہ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے آج تمہارا اتحاس پڑھا ہے میں نے کہا خوشی کی بات ہے کہ تم نے پڑھ لیا لیکن اتحاس کس کا پڑھا یہ ضرور بتا دو کیونکہ تم نے اسلام کا اتحاس پڑھا ہے یا ایمان کا اتحاس پڑھا ہے کہنے لگے میں سمجھا نہیں میں نے کہا اسلام کی اتحاس میں آپ کو بھگوڑی بھی ملیں گے شرابی بھی ملیں گے جواری بھی ملیں گے داکو بھی ملیں گے وہ بھی ملیں گے جو پتکو چمہ پڑھائیں گے وہ بھی ملیں گے جو دو کسار پڑھائیں گے وہ بھی ملیں گے جن کی پھوپیاں بازاروں میں آ جائیں گی وہ بھی ملیں گے جن کی خالائے گھر چھوڑ دیں گی لیکن ایمان کا اتحاس اتنا پختہ ہے کہ پوری دنیا کے ظالم بھی اگر جمع ہو جائے نہ پھوپی بھتیجی سے جدہ ہوگی نہ بھتیجی پھوپی سے جدہ ہوگی نہ چچا بھتیجے سے جدہ ہوگا نہ بھتیجہ چچا سے جدہ ہوگا نہ باپ بیٹے سے کہنے لگے میں سمجھا نہیں میں نے کہا تم نے اگر اسلام کی اتحاس پڑھا ہے تو اسلام کی اتحاس میں تاریخ گواہ ہے آدم کی زندگی سے لے کر اور خاتم النبیین سے پہلے والے نگیوں کی تاریخ دو میٹ کے اندر سنانا چاہتا ہوں اگر تم نے اسلام کا اتحاس پڑھا ہے تو اسے پڑھئے گا اور ایمان کی اتحاس کو پڑھئے گا سب سے پہلے دھرتی پر جنم لینے والا اگر کوئی وقتی ہے جس کو آپ کی زبان میں بھولا اور پاروتی کہا جاتا ہے اور مسلمانوں کی زبان میں اسے آدم اور ہوا کہا جاتا ہے میں نے کہا جب آدم اور ہوا دونوں پیدا ہوئے اور دونوں جنت سے وہاں آئے تو پھر اوپر والے نے انہی سے دو پتر دیئے ایک پتر کا نام حابیل تھا ایک پتر کا نام قابیل تھا قابیل اتنا کرودی تھا کہ اس نے اپنے حابیل بھائی کی ہتیا کر دی اور نرسہ ہتیا کی جنابِ حابیل کی قبر کھوڑنے کے بعد جنابِ آدم نے جب ان کو دفنایا تو بھائی بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا تھا کوئی بھائی کو بھائی کہنے کو تیار نہیں تھا اس لیے کہ دنیا کے پہلے بھائی جب آپس میں پیار سے نہیں رہ سکتے تو پھر ہم کس کو بھائی بنائے جب نبیوں کے بیٹے آپس میں پیار سے نہیں رہ سکتے تو ہم کس کو بھائی بنائے اس لیے ہم بھائی کہیں تو سب کو بھائی مت سمجھا کرو اس لیے کہ بھائی وہی ہوتا ہے جو آگ کے ماتم پر بھی لبیک کہتا ہو خون کے ماتم پر بھی لبیک کہتا ہو زنزیر کے ماتم پر بھی لبیک کہتا ہو تبرخ پر بھی لبیک کہتا ہو آگے چلیے وقت نہیں ہے کیا کرو حاصل اکبر صاحب کا میرے سے یہ ارادہ تھا انہوں نے مجھے دے دیا سلامت رہے وہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہا کہ جب سب بولت کے چلے جائیں گے جب آپ کو بلاؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں بھی اپنے بعد موزن کو چھوڑ دوں گا تاکہ مکمل آزان دے دے سلام آدھے محمد وانوان جناب آدم کے بعد جناب نو کی تاریخ آئے سنو میری بیٹیوں اس طریقے پرش مہلائے بالک بالک آئے جو جو ویکتی جہاں بھی ہے جس اصطان پر بھی ہے دھیان پور وقت میری باتوں کو سنے اور گرہن کرے آئے ان باتوں کو جو میں سنانا چاہتا ہوں سنکلپ لے کے اٹھے آج کی اس مجلس سے اس سبھا سے اس کتھا سے اس چلسے سے اس درس سے اس سبھا سے جناب نو کی باری آئی کس کی باری آئی کس کی کس نے بغاوت کل ہو سے سارے نو سو برس میں کشتی تیار ہوئی لیکن بیوی پہاڑ پر چڑ گئی کہاں چڑ گئی ہائے اب اللہ جانے کس کی بیوی کہاں مجھے نہیں مانوں میں میں تو تاریخ کی بیوی بتا رہا ہوں آپ کو غور کر رہے ہیں آپ بیوی کہاں چڑ گئی پہاڑ پر چڑ گئی وہ جو حدیث سنائی جاتی ہے نا آپ کو جنت ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے لیکن یہ کلیر کرو کونسی ماں کے قدموں کے نیچے ارے ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو پھر نو کا بیٹا سب سے بڑا جنت ہی ہوا اس لیے کہ اببہ کو چھوڑ کے اممہ کی ساتھ پہاڑ پر چلا گیا لیکن قرآن نے کہا لاحسامن حلیق یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا جو باپ سے بغاوت کر جائے تو جناب نو کی بیوی نے جا کے آنے والے کلیوکہ اتحاس صاف کر دیا کہ چاہے ماں کسی کی بھی ہو چاہے فرزندان توحید کی ماں ہو چاہے بن بچوں کی ماں ہو چاہے بچوں والی ماں ہو اگر اپنے شہر کے خلاف گھر سے باہر جائے گی تو اس کے قدموں میں جہانم مل سکتی ہے جنت نہیں رہے گی مجھے پتا نہیں کون گئی جب یہ بتائیں گے کیونکہ میں نے تاریخ میں زندہ بات جیو سلامت رہو شاد رہو میرا پالا ہے اور چاندہ دوں گا چاندہ دوں گا ازاداری سنوال کے لیے میری مانا مجھے مانت کے لیے پالا ہے سلامت رہے شاد رہو بات پولتی وقت نہیں ہے جناب انہوں کا بیٹا کار چڑ گیا دیکھئے پہلی مخلوق میں بھائے بھائے کا رشتہ کتنا بدنام ہوا دوسری مخلوق میں نیا بیوی کے اندر کتنا کھٹاس پیدا ہوا بیٹے باپ کے اندر کتنا کھٹاس پیدا ہوا لوگوں نے سنیاز لینا شروع کر دیا اب ہم بیوار نہیں رچائیں گے اب ہم بیوار نہیں کریں گے چاہے اگنی بیوار ہو چاہے بھل بیوار ہو چاہے رت بیوار ہو چاہے ور بیوار ہو چاہے محلیو والا بیوار ہو ہم کوئی بیوار نہیں کریں کیوں کہے گا جب نبی کی بیوی نہیں رکھ سکی تو ہماری پتنی کیسے رکھ پائے گی لوگوں نے شادی کرنے سے پریز کرنا شروع کر دیا سنیاز لینا شروع کر دیا چونکہ میاں بیوی کا رشتہ بدنام بھائیوں بھائیوں کا رشتہ بدنام باگ بیٹے کا رشتہ بدنام خالو بھانجی کا رشتہ بدنام ہونے جا رہا تھا جناب زکریہ کا بہتے ہوئے دریا میں قلم نکلایا جو مروریم کی پرورش کر لی چچا بطیجے کا رشتہ بدنام ہو رہا تھا ابراہیم بطیجے ہے آذر چچا ہے آذر کہہ رہا ہے کہ بط بنا ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ بط توڑ جناب بھرسکے سوتیلے کا رشتہ بدنام یوسف سوتیلی ماں سے ہے گیارہ بھائی ایک ماں کے ہے گیارہ بھائیوں نے مل کر سوتیلے بھائی کو کوئے میں ڈال دیا غور کر رہے ہیں نا وقت نہیں بڑھنا میں آپ کو بتاتا لیکن ایک جب یہ سارے رشتے بدنام ہو چکے تھے اور کھلی ہوئی گمراہی میں بیٹھ کر چیخ مار مار کر سرو کا ماتم کر کر کے رو رہے تھے اس وقت تا جائے عرب خاندان عرب کا بہترین مولم اور شاہکار جس کو محسن اسلام حضرت ابو طالب کا نام دیا جاتا ہے اس نے کہا تم اگر پریشان ہو چکے ہو تو میرے دروازے پر ضرور آ جانا میں پوری تاریخیں تمہاری مرتب کر کے نہ جاؤں تو مجھے ابو طالب نہ کہنا یہ بدل گیا تاریخ اب دیکھنا چچا ہو تو کیسا ہو بتیجہ ہو تو کیسا ہو بھائی ہو تو کیسا ہو ابو طالب نے ایک ساچے میں سارے رشتوں کو اتنا بلند کر دیا کہ محمد پال کر پالا بتیجہ سمجھ کر تھا پال کر نبی دے دیا بیٹے کی جگہ بتیجے کو لٹایا بتایا کہ چچا ہو تو ایسا ہو بتیجہ ہو تو ایسا ہو پھر بیوی کا کردار کی بات آئی علی کی پروریجلی کی پیدائش میں جناب فاطمہ بنتیہ ست کعبے میں چلی گئی لیکن ابو طالب کسی تاریخ میں نہیں بتاتے کہ ابو طالب نے کسی کے گھر جا کے پوچھا ہو اے رازیہ اے خالدہ اے عابدہ اے مرزیہ اے نصیم اے سہر میری بیوی تمہارے آئیے کسی کے گھر جا کے نہیں پوچھا کیونکہ ابو طالب کو اپنی دھم پتنی پر اندھ وشواس نہیں ایسا وشواس تھا کہ میرے گھر کی عورت یا تو میرے گھر میں رہتی ہے یا اللہ کے گھر جاتی ہے اس رشتے کو پویتر کیا پھر آگے چل کر کربلا میں حسین ابباس نے سگیت سوتیلے کے رشتے کو پھر مکمل کیا سلامت رہے بلالے کازمی اگر میری آواز جا رہی ہو تو میری عمر بھی ان کو لگ جائے انہوں نے یہ دو مصرے کہہ کر بتا دیا کہ سگیت سوتیلہ کوئی نہیں ہوتا ابباس کس کے لال ہے اب فیصلہ کرو ام البنی وطن میں ہے زہرہ فران پر ہمارے بہت اچھے میتری بہتے ہوئے تھے جب ہم نے ان سے اتحاس سنایا تو انہوں نے کہا پھر میں نے مسلمانوں کا اتحاس پڑھا ہے تو میں نے کہا اتحاس پڑھنا تو غدیر والوں کا پڑھنا جہاں ایک بھی جھوٹا نہیں ملے گا جہاں صرف آوازی اٹھتی ہے کونماز صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جہاں حالت بیماری اور پریشانی اور قیدی ہونے کے باوجود بھی نماز قضا نہ ہوتی ہو وہ مومنوں کا اتحاس پڑھئے گا کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کی یہاں ہوتا کیا ہے آپ کی یہاں ہوتا کیا ہے تو میں نے کہا میں بتا دوں گا کیا ہوتا ہے آپ کی یہاں جب کوئی دھارمک معاملہ ہو تو میں بتا ہی ہم آئیں گے تو ان کے گھر میں ایک دھارمک معاملہ تھا انہوں نے ہمیں بلایا ہم چلے گئے جیسی ہم گئے تو ہم بہت سادھاراں وسترگرین کے ہوئے تھے ہم جا کر بیٹھ گئے تو کیا دیکھا ایک پویتر ستھان پر ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی اس پر بالک بالک آئے اس طرح امپوش سبے قتل تھے ان کے گروہ مہاجن بیٹھے ہوئے پر وچن کر رہے تھے قتہ سنا رہے تھے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ہمارے گروہ ہمارے گروہ ہمارے گروہ ہماری بالک بالک آئے اس طرح امپوش کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پور وجو کا اتحاس کیسا تھا ان کی سمجھ میں آگئی یہ سب کی تو نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے معاف کیجے گا سلامات بھیجے گا محمد والے محمد والے غور کر رہے ہیں آپ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا جی آپ کی یہاں کیا ہوتا ہے کہا یہی سے ہمارے یہاں کتھا کہتے ہیں میں نے کہا کتھا کا مطلب کیا ہے کہا ایک پمیترستان پر بالک بالک آئے اس طرح امپوش جب ایک قدر ہو جائے تو ہمارے گروہ مہاجن برہا چاری یہ مہارا جی سوامی جی آ کر جو ہے ہمارے پور وجو کا اتحاس سناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پور وجو کا چرطر کیسا تھا اور چیون کیسے یاپن کیا تو میں نے پندج جی سے پوچھا جن کے یہاں کتھا نہیں ہوتی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کے یہاں کتھا نہیں ہوتی ان کے بارے میں کیا کہیں گے کا مولانا کھلی ہوئی بات دو ہی کارن ہے یا تو ان کے پاس ان کے پور وجو کا اتحاس نہیں آئے اور اگر ہے تو اتنا ہے شلیل اور دبا اور گندہ ہے کہ بچوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ دادا شراب پی کے سوتے تھے نانی بازاروں میں رکش کرتی تھی خالہ سکتا لگاتی تھی یہ ہم اندوستان میں بتا رہے ہیں میرے دوستو یہ مجلس ایک کر کے ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ہمارے پور وجو کا اتحاس کیسا تھا خون دے کر بلیدان میں نام لکھوانا ہمارے پور وجو کی تاریخ ہے خون لے کر بلیدان چھین لینا یہ ان کا اتحاس کی تاریخ ہے جب جب بھی ہمیں کہیں دیکھو گے یہی کارن ہے کہ پوری دنیا کے اندر دہشتگردی میں کوئی بھی مل سکتا ہے لیکن فرشیہزہ پہ بیٹھنے والا چاہے کسی بھی دھرم کا ہو وہ دہشتگرد نہیں مل سکتا اس لیے کہ ہمارے پور وجو نے دہشتگردی قدم نکال لیا تھا خودتا ہے چو خودتا ہے خودتا ہے ان کویں لے لیں etr Butoooo بچوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے اب جن کے یہاں مجلسیں نہیں ہوتی تو دو ہی وجہ ہیں یا تو ان کے پاس ان کے پور وجو کی بزرگوں کی تاریخ نہیں ہیں اور تاریخ ہے تو کئی کئی پنے اٹھے ہوئے ہیں سنیں بہر امت کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث صحابیوں سے لی ہے لیکن اللہ کا شکر اور احسان اور کرم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث یا تو علی سے لی یا حسن سے لی یا حسین سے لی یا سید سجاد سے لی یا امام باقر سے لی ہمارے یہاں سلسلہ نہیں ٹوٹتا اسی سے تو پوری دنیا پریشان ہے کہ ہم نے سارے تعویز اس قوم پر استعمال کر کے دیکھ لیے نظرِ بد کا تعویز لگا لیا ملنگ کا تعویز لگا لیا پلنگ کا تعویز لگا لیا اخباریت کا تعویز لگا لیا نصیرے کا تعویز لگا لیا لیکن ان کے آج اب یہ اعلان ہوتا ہے کہ مجلس کا فرشِ اعزاب بچ گیا ہے محبان اہل پہ اس سے گداریش ہے کہ آئے اور ثوابِ دارہ راسل کریں نہ پھر یہ لڑائی دیکھتے نہ جھگڑا دیکھتے نہ عقیدہ دیکھتے سب یہ کہتے ہیں حسین کی مجلس ہے میں نے کہا تھا ادیوکتہ مانمیوارا امدہ جی شاید آپ کو اپنا اتحاس معلوم ہوگا کہ شکرہ اچاریے جی کی بیٹی کا اتحاس کیا ہے اور دہ تورہ دیتے برہمن کے درمیان کیا کنڈیشن تھی پڑھئے گا اتحاس پڑھئے گا ہماری اندو بھائیوں کی یہاں ڈھارہ پران ہے ایک پران ہے مچھے پران مچھلی والا پران کیسے اتپن ہوا اور کیسے پرکٹ ہوئے یہ پڑھئے گا آپ اس میں چونکہ میں ادھیان کرتا ہوں تو اس لیے بات کہہ رہا ہوں اور ماف کرنا میں یوٹیوب اور ووٹیوب کا عادی نہیں ہوں میں دس منٹ بولتا ہوں لیکن کتاب سے بولتا ہوں میرا ایک سوال ہے جو دیکھے جا رہا ہوں میں نے کہا تھا مانمیوارا دی وقت عادی اگر آپ کو اسلام پڑھنا ہے تو صحابیوں سے مت پڑھنا اور وہابیوں سے مت پڑھنا کہلے گے کیوں میں نے کہا اللہ کے رسول کی وفات ہوئی بارہ وفات میں کتنے میں ہوئی وفات وفات بھی ایک ہی دنے اور ظہور بھی ایک ہی دنے کتنا فاشت نبی انہوں نے تاریخ میں دکھایا کتنا فاشت میں نے کوئی نہیں دیکھا صبح کو آیا تیس برس خاموش رہا چالیس برس کے بعد اعلان کیا پھر رسالت پہنچائی بکریوں کی سمجھ میں آ گیا اونٹنی کی سمجھ میں آ گیا ریکزارِ عرب کی سمجھ میں آ گیا امہ حلیمہ کے گھر کی بکریوں کی سمجھ میں آ گیا کہ آنے والا رسول ہے امت کو چالیس سال سمجھ میں نہیں آیا چالیس سال تک سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول کون ہے معاف کیجے گا حضور کی وفات کے بعد کتنی خلافتیں آئی آئے ارے کتنی آئی کل کی مہلی سمجھ پڑھوں گا اس مجھ میں آ جائیے گا سن لیجے گا چار 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 کے ہمبر جناتا ہے پار اس پار علی مولا اس پار علی مولا غور کیجے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں رسول کی وفات کے بعد کوئی رہ گیا تھا صحابی تو رہ گئے تھے یا کوئی اور رہ گیا تھا ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں صحابی تو رہ گئے تھے حضور کی وفات کے بعد بھئی سارے صحابی تھے جو بھاگ گئے ان کو آپ جانیے جو رہ گئے ان کو بتا رہا ہوں رسول کی وفات کے بعد اب کوئی رسول تو نہیں آیا تو کون رہ گیا تھا صحابی علی کو کتنے سال کے بعد خلافت ملی ٹونٹی فائی ہی آرز پچیس بار آفٹر ٹونٹی فائی ہی آرز پچیس سال کے بعد علی کو خلافت کے لیے رازی کرنے کے لیے آئے تو میں ایک ہی جملہ کہا تھا میں نے کہا جب صحابیوں کی سمجھ میں علی پچیس سال تک نہیں آیا تو وہابیوں کی سمجھ میں علی کہاں سے آ جائے گا علی کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی پاک ہو دل بھی پاک ہو شکم بھی پاک ہو اور ان سب سے زیادہ ضروری ہے امہ اببہ بھی پاک ہو اور فرمایا امہ اببہ بھی پاک ہو ایسے امہ اببہ پاک نہیں ہو سکتے جو ایک کپڑے کو دیکھ کے طلاق لے لیتے ہیں کتنے خطرناک اصلاح ہیں شیعہوں کے پاس مارتے بھی نہیں اور مر جاتے ہیں ہم ایک زلجنہ نکال لیں اور اسی پہ نکا ٹوٹ جاتے ہیں ہم ایک علم نکال لیں اسی پہ زلجنہ اور اسی پہ نکا ٹوٹ جاتے ہیں میں نے یہی تو کہا میں دائر کروں گھر زندگی رہ گئی نوربیل اول کے بعد سبریم کورٹ میں میں بھی یہ پھیل ڈالوں گا کہ یہ جو آپ نے تین ورش کی سزا دی ہے کیوں دی ہے کہا کہ جو تین بار طلاق 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 کہے اس کو تین سال کی سزا میں کہوں گا جس صاحب ایک طلاق تو ایسی ہے دینے والا کچھ کہتا ہی نہیں نہ علم بولتا نہ تازیہ بولتا نہ زلجنہ بولتی نہ تورخ بولتا اور دیکھتے ہی طلاق ہو جاتی ہے تو میں نے کہا اس پہ تو کم سے کم بارہ سال کی سزا رکھو جب جب بھی مسائل کے الجاؤں نے مارا ہے فاروق نے گھبرا کر حیدر کو پکارا ہے یہ میرا نہیں رنگی فاروق کا نارا ہے کیوں چوٹ سی لگتی ہے پیدت کے کلیجے پر آسو بھی ہمارے ہیں سینہ بھی ہمارا ہے اچھا آتے کیوں نہیں رونا اے اے بتاییے رونا بیدت رونا بیدت ہے اس لیے نہیں آتے میں نے کہا بھئی آ جائے کرو تھوڑی بہت دیر کے لیے آ جاؤ پانچ سات منٹ کے لیے آ جاؤ اور ہم نہیں جائیں گے میں نے کیوں کہ ہمارے مولانا صاحب نے کہا رونا بیدت ہے تو میں نے کہا ہسنا کہنے لگے ہسنا تو بیدت نہیں ہے تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم نے دو مہینے کے بعد ایک دن اور رات ہسنے کے لیے رکھا ہے تو اسی میں آ جاؤ نور افیل افیل کو آ جاؤ نانا کو پٹتے ہوئے بھی دیکھو ہستے بھی رہو بھے رونا ہی تو بیدت ہے ہسنا تو بیدت نہیں نور افیل افیل کی رات کو ہم پورا ہستے آؤ ہسو ہو گیا وقت آ گئے چیرمین آف ٹائم فیس اب ہم کچھ نہیں کر سکتے الٹی میٹر مل جائے گا سن لیجئے گا بس تاریخ ختم ہو گئی ہم پورے دنیا کو یہ بتاتے ہیں ہمارے اوپر کتنا تیچار ہوا تاریخیں اپنی جگہ گواہ ہیں کسی بھی جنگ میں اور کسی بھی ید میں بچے نہیں مارے جاتے لیکن جو تاریخ ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس میں چھ مہینے کالی اصغر بھی گیا دیکھئے میری بہنوں میری بیٹیوں اور جو بی بیاں میری ماں کے ہمسن ہیں یا میری ماں سے بزرگ ہیں سلامت رہے آپ یہ آپ کی قوت ہے بی بیو جو ہم بچپن سے لے کر یا حسین کی صدایے سنتے ہیں یہ آپ کے پاک دامنی کا اثر ہے یہ آپ کا جہاد ہے جو تم ہمیں رونے نہیں دیتی رونے سے پہلے تبرک کھلا دیتی ہو آج کی مجلس میں ایک دعا کرنا میں ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے کرتا ہوں آج کی مجلس میں ایک دعا کرنا میری بہنوں میری بیٹیوں اور میرے بزرگ والدین آج کی مجلس میں ایک دعا کرنا پروردگارہ کسی کمسین بچی کے سر سے اس کی ماں کا سایاں نہ اٹھانا سمجھ گئے اس کا مطلب آپ میں کونسی بچی کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے اب آپ کی گریہ رکنے والی نہیں ہے پروردگارہ کسی بیٹی کے سر سے ماں کا سایاں نہ اٹھانا کسی عزتدار بہن کے سر سے غیرتدار بھائی کا جنازہ نہ اٹھانا اس کی زندگی میں اس لیے کہ بھائی چاہے جتنا غریب ہو لیکن بہنیں ہمیشہ بادشاہ کہتی ہے میرا بھائی بادشاہ ہے میرا بھائی شہزادہ ہے میرا بھائی میرے ملک کا بادشاہ ہے میرا ملک میرا دل ہے میرے دل کا بادشاہ میرا بھائی ہے بہنوں کو بھائیوں میں چاہے جتنی بھی لڑائیاں ہو لیکن اگر بہن کو یہ پتا چل جائے کہ میرا بھائی سفر کر رہا تھا اور راستے میں ایکسیڈینٹ ہو گیا اس کے چوت آگئی وہ سر سے چادر اتار لیتی ہے معلوم ہے کہا آتی ہے غازی کا علم پکڑ کے کہتی ہے مولا عباس آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ آپ کو آپ کی بہن زینب کا واسطہ میرا بھائی سلامت رہے میری ناراض کی ہے لیکن میرا بھائی میرا بادشاہ ہے میرا بادشاہ ہے میرا بھائی جب میرا بھائی نکلتا ہے تو میں دعائیں دیتی ہوں اپنے بھائی کو سلامت رہے شاد رہے آباد رہے آپ کی آوازیں بلند ہیں سن لیجئے گا ختم کر چکا مجلی سے دعا کریں کسی ضعیف ماں باپ کے چاہے وہ ہمارا دشمن بھی کیوں نہ ہو کسی ضعیف ماں باپ کو جوان بیٹے کا غم نہ دکھائے سن لیا آپ نے اللہ اس لیے کہ میرا کھلے جا اتنا مضبوط نہیں ہے جو جس جنازے کے بعد باپ بیٹھا ہوا ہو اور میں اس کے بیٹے کا سویم یا تسوہ یا بیسوہ یا چانسوہ بڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ میں نے کائنات میں سب سے سابر باپ دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں نا کربلا دیکھو تمہیں کربلا دیکھ نہیں سکتے ہو تم کربلا صرف سنتے ہو بے ہوش ہو جاتے ہو زیارت کا ذکرہ ہے جب کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے نا تو تمہارا استقبال کرنے دو آتے ہیں معلوم ہے کون آتا ہے ایک سید سجاد ایک اباس غازی بی بیو تمہارا استقبال کرنے معلوم ہے کون آتا ہے ایک جھکی ہوئی کمر والی بی بی ایک چھوٹی بچی کیا ہوا آتے ہیں کیونکہ تم کربلا دیکھ نہیں چکتے جب تم سنکے گشنے آ جاتے ہو تو آو اس امام کو دیکھیں جو صابر امام ہیں معاف کیجئے گا حسن اکبر صاحب خدا سخن میرنیز کے مصرے پڑھ رہا ہوں اگر گریہ ہو جائے تو میرے اکمے دعا کریں میری بہنیں کہ پروردگارہ کسی کی گود خالی نہ رہے کسی کا جوان پردیش میں نہ مرے کسی کا جوان ماں باپ کے سامنے نہ جائے میں ایک بیٹا ہوا تھا میرے دوست اے باپ بیٹے ہوئے تھے حلقہ تھا مولیوں کا انہوں نے کہا خسی بھائی تمہیں ڈڑ لگتا ہے میں نے کہا مولا حسین کی عزت کی ماں کی قسم عزت کی ماں کی قسم اور ماں کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے موت سے ڈڑ نہیں لگتا کہہ لیکن پھر آپ کہتے کیوں نہیں کہ میں لڑوں گا میں نے کہا مجھے موت سے ڈڑ نہیں لگتا لیکن میرے حق میں دعا کرو جب تک میری ماں سلامت ہے اسے میرے مرنے کی خبر نہ جائے اس لیے کہ میری ماں ضعیفی کے عالم میں ہے میری ماں پرداش نہیں کر سکتی ہے سلامت رہے شاد رہے آباد رہے آؤ مجھے ان کو بھی پرسہ دینا ہے جو اپنا والی و وارس کھو کر بیٹی ہیں ایک بیوہ کی شکل میں آؤ آج میں پرسہ دلاتا ہوں علی اکبر کیا ہے قاسم کیا ہے اور نہ محمد کیا ہے زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا سن لو جس وقت جناب قاسم کا لاشا آیا ہے نا پوپی امبہ نے معلوم ہے کیا کہا پرسہ کر لینا پوپی امبہ نے معلوم ہے کیا کہا بیٹا کبرا تیرے والی و وارس کا لاشا پامال ہو کے آ گیا بیٹا رو لو رو لو بیٹا معلوم ہے جناب قبرا کیا کہتی ہے پوپی امبہ مجھے کبھی اکبر نے رونی نہیں دیا مجھے میرے بابا نے کبھی رونی نہیں دیا جس چیز کی مجھے تمنا ہوتی تھی میرا باپ لا دیتا تھا معلوم ہے خدا سخن نے کیسے قید کیا ہے پوپی زینب کا دامن پکڑ کے جناب قبرا فرماتی ہے ماں سے کہا ماں مجھے رونے کی رضا دو ماں سے کہا ماں مجھے رونے کی رضا دو ارے کیا کہکے دلہن دلہا کو روتی ہے بتا دو ارے رانڈے جو پہنتی ہے وہ پوشات پنا دو ارے گھر میں کوئی مہلی سی جو چادر ہو تو لا دو ماتم ہے بپا سینہ زنی چاہیے مجھ کو کفنی چاہیے مجھ کو اکبر کی بات سنوگے آپ جن کو رونا نہیں آرہا ہے نا علی اکبر کے نام پر وہ اپنا سر نیچے کر لے اس لیے کہ امہ فاطمہ فرماتی ہے جب میرے لال کے مسائب ہوا کرے نا تو ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے جنادے پہ روتی ہے سنو سنو میری بہنوں سنو میری بہنوں سنو اللہ تمہیں سلامت رکھے تمہارے شریع ارمان پورے ہو تمہارے نصیب اچھے ہو سنو میری بہنوں سنو میری بیٹی ہو آپ کے لیے فقرہ سنانے جا رہا ہوں دنگال کے اندر ایک گاؤ ہے مہمار کے نام سے سنو گے وہاں چھے مہورم کو علی اکبر کا تابوت اٹھتا ہے جب علی اکبر کا تابوت اٹھتا ہے نا تو جو بیچاری غیر مسلم بیٹیاں ہیں نا جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئی گھر پہ ہیں معلوم ہے وہ کیا کرتی ہے ایک ہاتھ میں گلابی رنگ کا ڈائی میٹر کا کپڑا ہوتا ہے جسے سر پہ سافہ باندھا جاتا ہے ایک ہاتھ میں پھولوں کی مالا ہوتی ہے جب علی اکبر کا تابوت نکلتا ہے نا تو ہر ایک بیٹی سر جھکا کر جو ہے نا وہ سافہ باندھتی ہے اور پھولوں کی مالا ڈالتی ہے کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتی ہو کہا کہ ہمارے پوروجوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کربلا میں کیسا بھائی بھی شہید ہو گیا جس کی بہن بیمار تھی جس کی یہ تمنا تھی کہ میں اپنے بھائی کا سہرہ دیکھو جو یہ کہتی کہتی چلی گئی اے بھائی آگواد جب شادی رچانا مجھے بھون نہ جانا میرا نیک چلانا میری قبر پہ آنا قدم ہو چکی مجلیس آخری فکرہ پڑھنے جا رہا ہوں جتنی دلوں میں قوت ہو اتنا پرسا دے لیجئے گا کیا بتا اندہ برسم زندہ رہے نہ رہے مر گئے تو سلام آخر ہے سلامت رہے وہ جسوں نے اس پروران میں شرکت کی جان کہتبار سے مال کہتبار سے عمل کہتبار سے پیسے کہتبار سے عزت کہتبار سے تبرک کہتبار سے ہر آنے والا سلامت رہے چاہے وہ شاشن کا ہو پرشاشن کا ہو ازادار ہو سنی ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو جو یہاں تک آ گیا سب سلامت رہے ایک چملہ پڑھ کے جا رہا ہوں میری بہنوں آپ ہی کہتے ہو نا آپ ہی کہتے ہو نا مسائب پڑھتے ہوئے جب کسی کا بیٹا مر جاتا ہے سلام اکبر بھائی صبر کرو کربلا دیکھو چلو میری ساتھ ایک لمعہ کے لئے کربلا چلو علی اکبر نے جب آخری سلام کیا ہے نا مولا حسین کو تو معلوم ہے جہاں میرا حسین کھڑا ہے نا وہی میرا حسین بیٹھ گیا اور بیٹھ کے ایک سفید پتکہ اتار کے نا میرے امام نے کھیج کر باندھا معلوم ہے خدا سخن نے اس وقت کو درج کیا ہے کیسے درج کیا ہے فکا اور تیتے پسر کو پسر نہیں ملتا ارے جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں ملتا کوئی رفیق شاہے بہر و بر نہیں ملتا ہر ایک سف میں تلاشوں علی اکبر نہیں ملتا کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھا یہ ہے کہ بہتر جگہ حسین لکھا یہ ہے کہ بہتر جگہ حسین گرے ختم ہو چکا ہے ہماریوں کا پرسہ ہے نا یہ جناب زینب رو ہی نہیں ہے کل کی مجلس میں مسائب پڑھوں گا آجائیے گا شہزادی زینب کے حوالے سے بس آج ایک فقرہ پڑھ کے جا رہا ہوں زیارت کربلا کے اندر ایک جملہ ہے جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا زیارت کربلا تو آخر میں ایک فقرہ کہتے ہیں یا لی تنی کنمہ کفنفوز فوز نظیمہ کاش ہم کربلا میں ہوتے معلوم ہے اس سات سات کرون سے اوپر لوگ رہے ہیں میرا دل کہتا ہے شاید ہم مولا یہ کہتے ہوں گے کاش تم کربلا میں ہوتے بس ایک فقرہ آخری فقرہ الویدائی فقرہ کہہ کے جا رہا ہوں زندگی رہی آئندہ ورز اس قابل سمجھا آنا ہوا تو پھر خدمت کروں گا ورنہ سلام آخر ہے آخری فقرہ سنیے گا حسن اکبر بھائی آپ کے ہاتھے نہ جانے کتنے لوگ جارتوں پہ گئے ہیں کوئی ستر پرس کا بھوڑا تھا کوئی چالیل پرس کا بھوڑا تھا ایک آدمی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے عراق کا رہنے والا تھا معلوم ہے کیا کرتا جا رہا تھا یا حسین یا حسین یا حسین دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے ماتم کر رہا تھا ایک میں نے بھوڑا دیکھا جس کی زبان ایسے تھی لبیک یا حسین میں نے کہی جا کیسے رہے ہیں ٹی بی کے بیمار ہیں شگر کے بیمار ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں بریج ہیمریج کے شکار ہیں کسی نے مجھ سے لئے دعا کے لئے کہا ہے ان کے لئے میں دعا کرنا اللہ سہد دے دے اس بی بی کو عرشت کی ماں کی سہد خراب ہے دعا کیجئے گا پھر میں آپ کی خدرت میں عرض کروں میں رات کو وضوح کر کے لیٹ گیا اور لیٹنے کے بعد میں نے اپنے وقت کے امام سے سوال کیا اے وقت کے امام یہ بتا یہ بیمار لوگ اسی کلومیٹر تک کیسے پیدل جاتے ہیں دوائیے نہیں کھاتے گائیے نہیں کھاتے علاجیے نہیں کراتے تائی فیر میں انڈیا سے جاتے ہیں وہاں جا کے بخار کا احساس نہیں ہوتا معلوم ہے کیا آیا میرے الہام میں معلوم ہے کیا آیا میرا امام کیا رائے فسی ایڈر بیٹا تُو نے یہ نہیں دیکھا اس قافلے میں ایک بیمار آتا ہے جس کا نام سید سجاد ہے جو اور کمزور کو کہتا ہے تم تو نجب سے کربلا تک جاؤ گے اور میں تو کربلا سے نجاب کوفا بازار شاہ دربار شاہ زندان شاہ شہیدوں کا چہلو باپ کی خبر پہ آیا تھا سیاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ